موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کو اس کا وظیفہ بھی میں بتاؤں گی کہ آج کل بہت زیادہ چیونٹیاں جگہ جگہ پر پھر رہی ہیں جہاں پر دیکھیں بستروں پر آپ کہیں پر کوئی کھانے کی چیز رکھتے ہیں حتیٰ کہ کہیں پر پانی بھی گر جاتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کی چیونٹیاں نمودار ہو جاتی ہیں جیسے کہ کھانے پر بستروں پر دیواروں پر جہاں پر آپ بیٹھنے کی جگہ ہے چلنے پھرنے کی جگہ ہے کھانے کی جگہ ہے کچن واش رومز یا ہر جگہ پر جہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی چیونٹیاں نظر آئیں گی تو آخر ان کے ہونے کی وجہ کیا ہے اور آج کل یہ کیوں اتنی زیادہ نکل رہی ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑے راست سے پردہ فاش کیا جائے گا اور آپ کو بہت ہی مہنگے اور مختلف قسم کے سپریے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم سپریے وغیرہ یوز کرتے ہیں سپریے استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں اور اس سے ایک گناہ بھی ملتا ہے اس لیے ہمیں ایسا گناہ نہیں کمانا ہے ان معصوم چیونٹیوں کو مار کے اس لیے آپ کو ایک میں ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے چیونٹیاں سے اگر آپ تنگ ہیں تو یہ بھاگ جائیں گی اور آپ کے گھر میں یہ چیونٹیاں کیوں ہیں اور کیوں زیادہ مقدار میں آ رہی ہیں اور بار بار آپ کو کیا آخر کس چیز کا بیغام دے رہی ہیں وہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا ہے تو اپنا آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہماری چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا چیونٹیوں نے ایک دوسرے کو آواز دی چیونٹیوں کا ایک کمانڈر باہر آیا اور بولا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے چیونٹی کے پاس کون سی طاقت تھی کیوں چیونٹی کی دنیا میں مایکرو فون تو نہیں تھا چیونٹی نے کس طاقت کے ذریعے حکم دور تک پہنچایا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ حکم کتنی دور سے بھیجا گیا کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حکم تصور کریں ان کی ساری فوج کالین پر پوری آ جاتی تھی اور کالین ہوا میں اڑتا چلا جاتا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فوج کا بے حد وسیع کافلہ تو وہ علاقہ کون سا تھا جہاں اتنی چیونٹیاں تھیں اور کس طاقت کے ذریعے کیوں اس چیونٹی نے اپنی تمام جماعت سے بعد کی اور وہ اپنے گھر میں پناہ کے لیے لوڑ گئیں اللہ تعالیٰ ان کو کچلنا نہیں چاہتا تھا اور اللہ کے نبی ان چیونٹیوں کی سلامتی چاہتے تھے اور طاقت وہی ہے جو تفکر کے ذریعے کھل جاتی ہے چیونٹی کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ نحج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں حوالہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی چیونٹی کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خطبہ دیا دیکھو ان کا گھر تین منزلوں میں ہوتا ہے ایک منزل میں کھانے کا سامان رکھتی ہیں اور ایک گھر جگہ ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے اور ایک آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں مزدور جاتے ہیں سامان لاتے ہیں ان کے یہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور انتنا عقل مند ہے یہ کیڑا کہ جب دھنیے کا بیج گھر میں لاتی ہیں تو پہلے اس کی چار ٹکڑے کرتی ہیں اور پھر ایک ایک ٹکڑا گھر میں لے جاتی ہیں ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ اگر دھنیے کا پورا بیج گھر میں لے جائیں تو جب برسات میں گھر میں پانی آئے گا تو دھنیے کا درخت اگ آئے گا اور اس کا مکان ٹوٹ جائے گا بہت ہی زیادہ آلہ قسم کی یہ نسل ہوتی ہے تو منقول ہے ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چیونٹیاں ہیں اور آپ ان چیونٹیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بلکل بھی کوئی سپریے کسی قسم کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہوتا ہے تو آپ ان کو مارنے کے لیے ہرگز کوئی بھی سپریے وغیرہ یوز نہ کریں تو اللہ کی ہی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق دے رہا ہے اب یہ گھر میں آپ کے بہت زیادہ اگر ہیں تو کیوں ہیں اس کی وجہ ہے آپ کے گھر میں رزق کا آنا جن کے گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ فراوانی ہے اور اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں جگہ جگہ پر ہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیونٹیاں آپ کے گھر میں رزق کو لا رہی ہیں تو جن کے گھر میں چیونٹیاں آ رہی ہیں وہ سمجھیں کہ ان کے گھر میں رزق کا اضافہ ہو رہا ہے اور اگر آپ پھر بھی چیونٹیوں سے تنگ ہیں چیونٹیوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی آسان سی صورت ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں چھپکلیاں آ جاتی ہیں چوہے آ جاتے ہیں جانے کا نام نہیں لیتے تو سورة المعون سورة المعون میں نے سامنے سکرین پر لکھ دیا آپ نے روزانہ صبح شام سات بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور گھر میں ایک دو بار آپ وہ پانی سپری کریں یہ چیزیں گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے انشاءاللہ عزواجل اور اس کے علاوہ آپ چونٹیوں کو ہرگز برا نہ کہیں کیونکہ یہ اللہ پاکی مخلوق ہے اپنا رزق خود تلاش کرتی ہے انسان کو سکھاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنا رزق خود تلاش کرنا ہے تو آپ لوگ بھی چونٹیوں سے سیکھیں کس طرح سے مل جل کر رہتی ہیں مل جل کر بانٹی ہیں اور اس کے علاوہ چونٹیوں کے بارے میں بہت سی ایسی اجادات بھی کی گئی ہیں کہ آخر یہ چونٹیاں کیسے ترتیب پاتی ہیں چونٹیوں کی اب تک کوئی بارہ ہزار سے زیادہ اقسام اجاد ہو چکی ہیں اور تو اور ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ سردیوں کے علاقے میں جہاں پر صرف برف پاری ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں اور وہاں پر بھی اپنا مسکن بناتی ہیں ادھر بھی رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سب سے بڑی بات ان کے پیپڑے نہیں ہوتے یہ سانس کیسے لیتی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ آخر یہ سانس کیسے لیتی ہیں تو ان کو ہرگز جلائے نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو جلا دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں چونٹیوں کی بھی ایک بستی ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو جلا دیں گے ان کے ایک فیملی ہوتی ہے تو کس طرح سے اگر کسی کی فیملی کو کسی سے الگ کر دیا جائے اب ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہم پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کمیونٹیوں کو کیڑوں وغیرہ کو اپنے پاؤں سے بچا کر چلا کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ من لگے گی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس سے نالج حاصل کر سکیں اور اگر ان کے ہاں یہ سب ہے تو وہ اس سے بھی فائدہ حاصل کریں تو بہت ہی خاص ترین ویڈیو آج آپ کے لئے روحانی وظائف چینل لایا ہے اب مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ